گرمکہ گرمکہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے بھائی منج نے جواب دیا کہ اب جو ہو سو ہو جب پیر خانہ گرا کر گیا تو گروہ صاحب نے عدی کاری دیکھ کر اسے نام کی دکشہ دی اور ساتھی ساتھ اس کی پرکشہ بھی لینے لگے کبھی اس کے گوڑے مر گئے کبھی بیلے مر گئے کبھی کچھ مر گیا کبھی کچھ نقصان ہو گیا اور پھر چوروں نے اس کا بہت سا سامان بھی چوری کر لیا لوگوں نے کہا کہ دیکھا سکھی سرور کا پیر خانہ گرائے نا اس کی سجا ہے یہ اب پھر سے پیر خانہ بنا لے منج ان سے کہنے لگا کہ کچھ پروا نہیں اب وہ گریب ہو گیا قرج دار بھی ہو گیا قرجے دینے والوں نے کہا یہاں تو قرج چکا یہاں تو گاؤں چھوڑ دے لوگوں نے کہا کہ پھر سے سلطان کا پیر خانہ بنا لے سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گا لیکن بائی منج اپنے نسٹے پر درڑ رہا اور گاؤں چھوڑ کر باہر رہنے لگا ایک لڑکی تھی اس کی اور ایک استری تینوں مل کر گاؤں کے باہر رہنے لگے اب جمیداروں کو اور کام تو آتا نہیں تھا بچارہ باہر سے گاس لاتا اسے بیش کر پیسے کماتا اور اپنا گجارہ کرتا کچھ دن بیٹھ گئے شریگروہ مالاج جی نے اپنے ایک سیوق کو بھائی منج کے نام ایک چٹھی دے کر بیجا اور ان سے کہا کہ اس چٹھی کی بینڈ بیس روپے ہیں اگر منج روپے دے دے تو چٹھی دے دینا چٹھی دکھائی اور شریگروہ مالاج جی کا حکم سنایا بھائی منج بڑا خوش ہوا لیکن پاس میں کچھ تھا نہیں دھرم پتنی سے صلاح کیا عورتوں کے ہاتھ میں کان میں ناک میں کچھ نے کچھ جیور ہوتا ہی ہیں کچھ لڑکی کی چوڑیاں کچھ عورت کی چوڑیاں اور ان نے جیور وغیرہ کچھ اکھٹے کیے اور سنار کے پاس لے گیا اس نے کہا کہ بیس روپے کا مال ہے بھائی منج نے کہا کہ مجھے بیس روپے دے دے سنار سے بیس روپے لے کر سیوک کو دے دیے اور ان سے چٹھی لے لی چٹھی کو کبھی ماتھے پر رکھتا کبھی آخوں سے لگاتا کبھی اسے چومتا تو کبھی شاتی سے لگاتا ایک دو سال اسی طرح بیت گئے ایک دن پھر سے شریگروہ مالاج جی نے ایک سیوک کو ایک اور چٹھی دے کر بیجا اور ان سے کہا کہ اس کی بینت پچیس روپے ہیں دیکھو کس سیوک کا حوصلہ ہے کہ ایسی تکلیبیں برداشت کرے اب منج سوچنے لگا کہ پچیس روپے کہاں سے لاؤں پاس میں تو کچھ تھا نہیں کسی سمیہ بھائی منج کے پاس گاؤں کا چودری اس کی لڑکی کا رسطہ مانگنے آتا تھا لیکن بھائی منج نے منع کر دیا تھا کہ یہ رسطہ میرے مقابلے کا نہیں اب منج نے من میں وچار کیا کہ ان سے ملنا چاہئے بھائی منج کی استری چودرانی کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ اچھا یہ رسطہ ہم لے لیں گے لیکن ابھی ہم کو پچیس روپے کی جرت ہیں وہ ہمیں دے دو چودرانی نے روپے دے دیے اور وہ لے کر آ گئی سیوک کو روپے دے کر چٹھی ان سے لے لی اور پہلے کی طرح ہی اس چٹھی سے پیار کرنے لگے اب شریع گروہ ماراج جی کو ابھی اور پرکشہ لینی باقی تھی ایک سیوک کے ہاتھ سندیشہ بھی جوایا کہ بھائی منج دربار میں آ جائے بھائی منج سب کچھ شوڑ کر پریوار کو ساتھ لے کر دربار میں آ گیا لنگر کے برطن ساپ کرنا لنگر کے لئے لکڑیاں لانا اس کا روش کا کام بن گیا کچھ دن کے بعد گروہ ماراج جی نے پوشا کہ بھائی منج روٹی کہاں سکھاتا ہے تو سیوکوں نے بتایا کہ ساری سنگت لنگر میں کھاتی ہے وہ بھی وہیں سکھاتا ہے تب شریع گروہ ماراج جی نے کہا کہ یہ تو مزدوری ہو گئی سیوہ تو نہیں رہی بھائی منج کی اسٹری نے یہ سنا اور جا کر پتی سے کہا کہ گروہ صاحب نے یہ وچھن کہے ہیں منج نے کہا ٹھیک ہے کل سے کوئی اور اپائے کروں گا اب وہ آدھی رات کو جنگل میں جاتا لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور باجار میں انہیں بیچ کر ان سے گجارہ کرتا باقی کا سمیہ بھائی منج اور اس کا پریوار لنگر میں سیوہ کیا کرتا تھا کیسا سکتے امتیان ہیں ایک دن بھائی منج جنگل میں گیا اور آندھی آ گئی لکڑیوں کا بوجھ اٹھا تھا لیکن آندھی اٹھا کر اسے پھیک دیتی آخر بڑی مشکل سے لکڑیاں اٹھا کر آئی رہا تھا کہ ہوا کا تیج جھوکا آیا اور وہ لکڑیوں سمیت ایک کوئے میں جا گر گیا اب گروہ بے خبر تو ہوتے نہیں ہے ادھر یہ گھٹنا ہوئی ادھر گروہ ماراج جی ننگے پیر دوڑ پڑے اور حکم دیا کہ رسی اور تکتہ لے آؤ ساری سنگت دوڑی آئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کوئے پر گئے گروہ ماراج جی نے ایک سیوک سے کہا کہ بھائی منج کو آواز دو کہ لکڑیاں پھیک دو اور آپ تکتہ پکڑ لیں ہم اسے اوپر کھیچ لیں گے رسی اور تکتہ لٹکا دیے گئے لیکن بھائی منج نے ان سے کہا کہ پہلے لکڑیوں کو باہر نکالو پھر میں نکلوں گا سیوکوں نے کہا کہ دیکھ بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا ہے شوڑ دے گروہ کو اور نکلا باہر بھائی منج نے کہا کہ گروہ صاحب کو کچھ مت کہو اس سے میرا من بڑا دکھی ہوتا ہے پہلے لکڑیوں کو باہر نکالو کیونکہ یہ گروہ کے لنگر کے لیے ہیں یدی یہ بھیگ گئی تو جلیں گی نہیں ویسا ہی کیا گیا پہلے لکڑیاں باہر نکالے گئی پھر اس سے نکالا گیا اس کا نام ہے شرن جب نکلا تو گروہ ماراج نے دیال ہو کر کہا کہ بھائی منجے مانگو کیا مانگتے ہو ہم تمہیں تینوں لوکوں کا راج دے دیں گے اس نے کہا ہی ست گروہ مجھے تو صرف آپ ہی چاہیے یہ سن کر گروہ ماراج نے بھائی منج کو اپنی شاتی سے لگا لیا اور اسے ور دے دیا منج پیارا گروہ کو گروہ منج پیار منج گروہ کا بھو ہی تھا جگ لنگنہار گروہ ماراج نے اس سے کہا کہ جس کو بھی تو نام کی دکشہ دیں گا وہ سیدھا سنسار ساغر سے پار ہو جائیں گا یہ ہے صحیح معنی میں شرنان گتی گروہ ماراج جی ماراج جی کے سمیں کا یہ ورطان تھے وہ بائیس بار گنگا اسنان کے لئے گئے جب آخری بار گنگا اسنان کے لئے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک برمہ چاری مل گیا جو گنگا اسنان کے لئے ہی جا رہا تھا اس نے پوشا کہ کہاں جا رہے ہو کہنے لگے کہ گنگا اسنان کرنے جا رہا ہوں دونوں اکھٹے چل پڑے دونوں نے اکھٹے ہی روٹی کھائی باتیں کرتے کرتے گنگا پہنچے اسنان کیا اور واپس ہو لئے پہلے گروہ عمرداز جی کا گھر آیا ابھی برمہ چاری کی منجل اور آگے تھی اب بارچت کرتے ہوئے ان میں پریم پیار ہو چکا تھا دونوں ایک دوسرے کو آدھر کے ساتھ دیکھتے تھے گروہ صاحب برمہ چاری کو اپنے گھر لے آئے جب رات کو سونے لگے تو اس برمہ چاری نے گروہ صاحب سے پوچھا بھائی عمر تمہیں گروہ سے نام لیے کتنا سمیہ ہوا ہے عمرداز جی نے جواب دیا کہ میرا تو کوئی گروہ ہی نہیں ہے یا سنتے ہی وہ کہنے لگے کیا تمہارا کوئی گروہ نہیں ہے تم نگرے ہو افسوس اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تم نگرہ ہے تو میں کبھی تیرے گھر کی روٹی نہ کھاتا میرا تو سارا کرم درم ہی نشٹ ہو گیا یا کہہ کر وہ بڑے دکھی دل سے اسی وقت اپنا مسترہ بوری لے کر چل پڑا جب وہ چلا گیا تو عمرداز جی کو بڑا افسوس ہوا اب دل میں وچار کرنے لگے کہ باسٹھ سال کی عمر ہو گئی ہیں ابھی تک مجھے کوئی گروہ نہیں ملا ہے گنگا ما تو ہی مجھے گروہ سے ملا دے ہے گنگا ماہ اب تو ہی گروہ ملا دے ہے کالکہ کوئی گروہ ملا دے اسی چنتہ میں انہیں رات بر نین نہیں آئی صبح ہوئی تو بی بی امرو جو کی ست پروش شری گروہ انگس صاحب جی کی بیٹی ہیں جو گروہ عمرداز جی کے بھائی کے بیٹے سے بیائی ہوئی تھی گروہ آنی پڑھنی شروع کر دی وہ روز صبح اٹھ کر گروہ آنی پڑھا کرتی تھی اب جو جو وہ گروہ آنی پڑھتی گئی وہ بانی عمرداز جی کے دل کو بیندتی گئی وہے بھی بڑے پیار کے ساتھ اندر جا کر سنتے رہے تب عمرداز جی نے ان سے پوچھا کہ بیٹی یا کس کی بانی ہے اس نے کہا جی یا گروہ نانک صاحب جی کی بانی ہے جن کی گدی پر اب میرے پتا جی ویراجمان ہیں دل میں پیار تھا تڑپ تھی کہنے لگے مجھے بھی وہاں لے چل اس نے کہا جب تک میرے پتا جی مجھے آپ نہ بلائیں میں وہاں نہیں جا سکتی ان کا یہ حکم ہے تب انہوں نے کہا کہ تم مجھے جرور لے کر چل اس میں اگر کوئی پاپ لگے تو وہ مجھے لگ جائے اگر تیرے پتا جی ناراج ہوں گے تو یہ میری جمعیداری ہیں آخر وہ انہیں ساتھ لے گئی جب گروہ انگد دے ماراج جی کے دربار کے نزدیک پہنچی تو وہ ان سے کہنے لگی کہ آپ باہر ٹھہرے میں اندر جا کر ارجی کرتی ہوں جب اندر گئی تو گروہ انگد دے ماراج جی نے کہا کہ بیٹی جس کو تو اپنے ساتھ لائی ہو اسے بھی تو اندر لے آؤ جب عمرداز جی گروہ انگد دے ماراج جی کی حجروں میں پیش ہوئے تو ان کے شریچرونوں میں گر پڑے اور ان سے نام کا بیٹ پانے کے لیے ونتی کرنے لگے گروہ انگد دے ماراج جی کو عمرداز کے پریم کی تڑپ اور ان کی یوگیتہ کا گیان تو تھائی اس لئے گروہ انگد دے ماراج جی نے انہیں سیوک سوئی کار کر لیا اور سمائے آنے پر انہیں اپنے رنگ میں ہی رنگ کر اپنا سوروب بنا لیا اور اپنا اترادی کاری نکت کر دیا یہاں تعلق اس بات سے نہیں ہے پریمیو کی کس پرکار گروہ انگد دے ماراج جی نے عمرداز جی کو روانی دولت سے برپور کر دیا اور انہیں اپنا روب بنا لیا بلکہ اس بات سے ہیں کہ جن کو منش جنم پا کر بھی پورا گروہ مل گیا ان کا جنم تو سفل ہو گیا اب آگے ہیں جن کی ساری عمر گجر گئی دنیا کے کام کرتے ہوئے لیکن اب تک انہوں نے گروہ کی شرن نہیں لی صدگرو کے بنا حقیقت کا بیت نہیں کل سکتا اور نہ ہی کوئی من مایہ کے بندنوں سے چھوٹ سکتا ہے اور بنا شبد کے نہ کوئی مالک سے مل سکتا ہے کیول صدگرو ہی صورت کو شبد کے ساتھ جوڑتے ہیں